بادل کے گیت ہم نے خاص الفاظ اس کے میننگ بھی بتانے ہیں اس میں سب سے پہلے آئے گا آفت آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت پربت کہتے ہیں پہاڑ کو شوائے کہتے ہیں سورج کی کرنے سپیوں صدف پرچھائیوں سایا اس کے بعد پٹکنی گرانا دمکا چمکا گتھی گرہیں لگانا اس کے بعد بلبلانا تڑپنا بپرا ہوا تیز چلاک یا آپے سے باہر ہو جانا اس کے بعد نظم ہم نے پڑھنی ہے میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں کبھی سپیوں میں کبھی کائیوں میں کیا کہتا ہے بادل کے میرا گھر سمندر گہرائی تھا میں لہروں کی پرچھائیوں میں رہتا تھا سائیوں میں رہتا تھا سائے میں رہتا تھا کبھی سپیوں میں رہتا تھا کبھی صدف میں رہتا تھا کبھی کائیوں میں رہتا تھا اس کے بعد کیا کہتا ہے مگر ایک دن شوخ تپتیش ہوا آئیں پھکاری کے کہ جو تازہ ہمائے ہیں وہ تجھے اڑا کے لے چلیں گی ستاروں کی دھن میں میں وطن چھوڑا آیا ہواوں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا کیا کہتا ہے ستاروں کی یعنی ستارے دیکھنے کے فخر میں میں ہواوں اپنا وطن چھوڑایا ہواوں نے مجھ کو اوپر اٹھایا سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھا گیا مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی مجھے ایک پربت کی چھوٹی دکھائی کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی اچانکہ ایک تیز جھونکا آیا ایک مسئیبت آئی مجھے ایک پربت کی چھوٹی پر ایک پہاڑ کی چھوٹی پر جا پھینکا اور کہا کہ اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا کیا کہتا ہے میں لپکا تو پربت نے مجھ کو مجھے یعنی کہ جو پہاڑ تھا اس نے مجھے دھکیلا وہ اکڑا میں گرجہ وہ بپرا میں کھیلا پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا ملہ پر انڈ میں کیا کہتا ہے افسوس ہے یہ کھیلوں کا ملہ جو ہے فانی ہے پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹکنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی کیا کہتا ہے پہاڑوں نے یہ نہیں کہ مجھے نیچے کی طرف دھکیلا اس کے بعد تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی یعنی کہ میں نیچے خود با خود یعنی کہ نیچے آنا شروع ہو گئے مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی مجھے جو شوخ پریاں یعنی کہ جو خوشک ہوا والی پریاں دی یعنی کہ وہ مجھے اوپر لے گئیں اس کے بعد کیا کہتا ہے میں جب تھک گیا زور سے بلبل آیا ہماوں کو بجلی کا کوڑا دکھایا ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا میں لپکا میں پلٹا میں گر جا میں چمکا دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا کیا کہتا ہے میں جب تھک گیا تو زور سے بلبل آیا گر جا ہماوں کو بجلی کا کوڑا دے ہماوں کو بجلی کا کوڑا دکھایا یعنی کہ بجلی کا جھونکا دکھایا ادھر سے نکلا ادھر گھوم آیا اس کے بعد کیا کہتا ہے میں لپکا میں پلٹا میں گر جا میں چمکا دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا اس کے بعد کیا کسی کو نہ تھا رنج کسی کو کوئی افسوس نہیں تھا میرے غم کا اب آیا تھا درتی پہ رونے دولانے میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے یہ کیا راز ہے ہے یہ کون جانے میرے آنسوں سے زمین دھل چکی ہے میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے یہ سب نالے دریاؤں میں جا کر گریں گے یہ دریاؤں سمندر میں جا کر ملیں گے سمندر سے سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے اس نظم لکھنے والے کا نام جو ہے وہ ہے احمد ندیم قاسمی اگلے لیکچر ترینزار کیجئے اللہ حافظ